آج ہم کربلا کے سب سے ننے اور معصوم شہید علی اصغر علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے عبداللہ بن حسین جنہیں علی اصغر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے آپ چودہ اپرل چھے سو اسی ہجری کو پیدا ہوئے اور صرف چھے ماہ کی عمر میں کربلا کے میدان میں داس اکتوبر چھے سو اسی ہجری میں شہید ہوئے حضرت علی اصغر حسین ابن علی کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے حضرت علی اصغر علیہ السلام کربلا کے ایک درکشان چہرے مظلومیت کی سب سے مظلوم سنت اور شہادت کا مطبر ترین زاویہ ہیں تاریخ نے آپ سے زیادہ مظلوم شہادت کسی کی بھی نہیں دیکھی آپ کو اشورہ کے دن آپ کے والد گرامی کی آگوش میں ہرملہ نے اس وقت تین مارا جب وہ آپ کی تشن کی بجانے کے لیے پانی کا تقاضہ کر رہے تھے امام علی مقام نے آپ کے معصوم سے جسد کو خیمہ گاہ کے نزدیک قبر کھوٹ کر سپردے خاک کر دیا کچھ مہرخین کے مطابق دسویں محرم کو بی بی زینب علیہ السلام بچہ کو لے کر بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آئیں اور فرمایا کہ لشکر سے اس بچے کے لیے پانی طلب کریں امام علی مقام بچہ کو لشکر کے سامنے لے گئے اور فرمایا اے لشکر تم نے میرے اہل بیعت اور پیروکاروں کو شہید کر دیا اب صرف یہی بچہ رہ گیا ہے جو پیاس کی وجہ سے بلک رہا ہے اس کو پانی کا ایک کترہ پلا دو لیکن گویا کے سنگدل دشمنوں کے دلوں پر رحم کا بیج بویا ہی نہ گیا تھا اور دنیا کی تمام پستیاں ان کے وجود کی گہرائیوں تک گر گئی تھیں کیونکہ انہوں نے فرزندے امام علی مقام کو چلو بر پانی دینے کی بجائے بنو اسد کے ایک تیر انداز حرملہ کو کام تمام کرنے کا حکم دیا حرملہ نے ایک تیر کمان میں رکھا اور طفل شیرخوار کے گلے کا نشانہ لیا اچانک امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ اور سینہ خون میں نہا گیا شیرخوار علی اسگر کا سر مقدس بدن سے جدا ہو گیا تھا امام علی مقام نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی یا باری طالع میں تیری بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں ان تمام مظالم کی جو اس قوم نے میرے اور میرے خاندان اور بھائیوں پر روار رکھے ہیں اس کے بعد دشمن کی سپاہ سے دور ہوئے شمشیر کے ذریعے چھوٹی سی قبر تیار کی اور شیرخوار فرزند کو اس میں دفن کیا لیکن بعض مورخین نے لکھا ہے کہ امام علی مقام نے علی اسگر علیہ السلام کو خون بری حالت میں خیمے کی جانب لائے اور بی بی زینب کے سپرد کیا اور بعض نے لکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے علی اسگر علیہ السلام کا جنازہ لے کر آئے اور دوسرے شہدہ کے ساتھ رکھ دیا شہادتِ کربلا کا واقعہ سوزناک ہے اور دل گداز بھی لیکن علی اسگر علیہ السلام کی شہادت کا سوز کچھ اور ہے کتنا سنگ دل تھا حرملہ جس نے یہ ظلم کیا اور کتنا شدید دشمن تھا عمر بن سعد اور شمر جنہوں نے یہ مناظر نہ صرف دیکھے بلکہ خود ہی حکم دے کر یہ مظالم خاندانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروائے تاریخِ اسلام بقائے اسلام سمیت تمام اسلامی کتابوں میں اس معصوم اور ننے شہزادِ علی اسگر علیہ السلام کا خصوصی ذکر کیا گیا ہے جب بھی اسلام کی بات ہوگی ننے شہزادِ علی اسگر علیہ السلام کا ذکر ضرور ہوگا